امام بخاری فرماتا ہے کہ اُلْحِمْتُ حِفْظَ الْحَدِيثِ وَأَنَا فِي الْكُتَّابِ میں چھوٹے بچوں کے ساتھ تختی اور دوات لے کر مکتب جایا کرتا تھا اسی دور سے میں نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ میں حدیثوں کو حفظ کروں حدیثوں کو حفظ کروں یہی محمد بن سلام البیکندی رحمہ اللہ شیخ البخاری ایک دن ان کی مجلس درست میں امام بخاری موجود تھے مجلس برخواست ہوئے اور امام صاحب گھر چلے گئے طلبہ بھی چلے گئے بعد میں امام بیکندی رحمہ اللہ کا مہمان آیا تو اس مہمان سے انہوں نے کہا لَوْ اَتَيْتَ قَبْلُ لَرَعِيْتَ صَبِيًّا يَحْفَذُ السَّبْعِينَ أَلْفَ حَدِيثِ اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آتے تو ایک بچے کو دیکھتے جو سبتر ہزار حدیثوں کا حافظ اشارہ امام بخاری کی طرف تو ایسی شخصیت سولہ سال کے سفر اور بڑے عجیب سفر بھی انہی کے رتب و یابس جمع کی جو ملیا لے لیا تو میں دیں کہ سمعتو اکثر من الف شیخ وَمَا سَمِعْتُ إِلَّا مَنْ قَالَ الْإِمَانُ قَوْلُ وَعَمَلُ ایک ہزار سے زائد میرے استاد ہے اور میں نے ایسے کسی شیخ سے حدیث نہیں لی جو عمل کو ایمان نہیں مانتا یہ محدثین آہد الحدیث ایمان کی تعریف کرتے ہیں کہ ایمان تین چیزوں کا نام اقرار باللسان وَتَصْلِقُمْ بِالْجَنَان وَعَمَلُمْ بِالْحَرْكَان باقی اس دور میں اہل الرائے ورفقہ وہ بعض ایمان کو ایک چیز بسیط بس اقرار باللسان اور بعض دو چیزیں اقرار اور تصدیق عمل کو ایمان نہیں مانتے مہم بخاری فرماتے ہیں میں نے کسی ایسے شیخ سے حدیث ہی نہیں لی جو عمل کو ایمان نہیں مانتے یہ سفر کوئی رتب و یابس جمع کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک نفیس مجموع امام بخاری نے ان سفروں سے حاصل کی فضیلت تو عرض یہ کرنا ہے کہ امام بخائی رحمت اللہ لے جنہوں نے سورہ سال سفر کی اور وہ سفر میں کوئی رتب و یابس جمع نہیں کی بڑے دقیق سفر بڑے دقیق سفر امام بخائی رحمت اللہ کی ایک طلب یہ تھے کہ سندِ عالی حاصل کرو سندِ عالی جو محدثین کا میزہ ہے یہیہ بن مہین سے پوچھا کسی نے مرض الموت میں ما تشتہ ہی آپ کیا چاہتے ہیں فرمایا کہ دو چیزیں بیتن خالی و سندن عالی خالی گھر مل جائے جہاں کوئی ڈسٹرپ کرنے والا نہ ہو اور سندِ عالی ہے اگر مجھے پتا چلے کہ یہاں سے کوئی سو مل دور سفر کرنے سے سندِ عالی مل جائے گی اس مرض کی باوجود جاؤں گا اور سندِ عالی لے کر آؤں گا مثلا امام بخائی رحمت اللہ کا ایک سفر بلخ کی طرف بلخ کی طرف ایک دور دراز کا علاقہ وہاں سمائے علم کیلئے گئے ایک محدث ہے مکی بن عبراہیم اور مکی بن عبراہیم شیخ معمر تھا بڑا عمر رسیدہ اس کی سند ایک واسدے سے اللہ کے بیارے بغمبر تک پہنچ دی صحابی اور پھر نبی رسول ایک تابعی کا واسدہ مکی بن عبراہیم عنی تابعی عنی صحابی عنی نبی صلی اللہ علیہ اس سند عالی کو حاصل کرنے کے لئے بلک گیا اور مکی بن عبراہیم کی مجارس میں علم حاصل کیا گوب و علم کم تھا صحیح بخاری میں بائیس حدیثیں سلا سے جن میں امام بخاری اور نبی رسولان کے دنیا تین واسدہ گوب و علم کم لیکن بڑا نفیس علم ہے بڑا نفیس ہے یہ دنیا کے چوہر علم ہوتی اس علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے دنیا کی دولتیں ایک طرف ہوں یہ نفیس علم ایک طرف اہد الحدیث ہے ہمو اہد النبی و ان لم يصحبو نفسہو انفاسہو صحبو اہد الحدیث اہد النبی ہے اگرچہ وہ نبی الاسلام کی ذات کے ساتھ ہی نہیں بن سکے لیکن نبی الاسلام کی سانسوں کے دن رات کے ساتھ ہی ہیں جو آپ کی حدیثیں ہیں آپ کی سانسوں کے ساتھ برامت ہو رہے ہیں دن رات کے ساتھ ہی ہیں امام زحبی رحمہ اللہ نے ان کی کتاب ہے سیر اعلام النبالہ اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کیا محمد بی یوسف الفربری کے ترجمے میں ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کی یہ محمد بی یوسف الفربری سحی بخاری کے راوی بھی ہیں اور امام بخاری کے ملازم شاگرد بھی وہ خود کہتے ہیں کہ ایک روز امام بخاری نے بڑی حدیثیں املا کریں بڑی حدیثیں املا کریں لکھتے لکھتے تھک گیا امام بخاری نے محسوس کیا کہ شاید مجھ میں کچھ ملل یا اکتاہت پیدا ہو رہی ہو تمام بخاری نے فرمایا تو اب نفسہ کر فربری اپنا جی اچھا کرو اچھا کرو اپنا جی یہ حدیثیں لکھ رہے ہو سن رہے ہو اور پڑھ رہے ہو سنو اصحاب تجارات مع تجارات تاجر اپنی تجارتوں کے ساتھ ہوتی اپنے کپڑے برتن جو بھی تجارت واصحاب السنعات مع سنعات اور اصحاب سنعت اپنی سنعتوں کے ساتھ ہوتے ہیں اپنی مشینوں کے ساتھ اور جو ان کی پروڈکشن ہو اس کے ساتھ تم کس کے ساتھ ہو انتا معرسود اللہ ہے واصحابہی تم تو دن رات رسود اللہ کے ساتھ ہو اور رسود اللہ کے صحابہ کے ساتھ ہو صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک محدث کا میزہ ہے جو قال اقادر رسود اللہ قال اقادر رسود اللہ ہر وقت اللہ کے رسول کے ساتھ ہو اور رسود اللہ کے صحابہ کے ساتھ ہو یہ ایک شرف کی بات ہے یقین یقین ہنے ایک شرف کی بات ہے امام بخائر رحمہ اللہ اور جو احد الحدیث کا میزہ کہ در حقیقت وہی احد النبی ہے نبی علیہ السلام کی ذات محدث آکے ساتھ ہی نہیں بن سکے لیکن سانسوں کے دن رات کے ساتھ ہی کون طبقہ ان کا مقابلہ کر سکتا ہے تو مجلس اگر ایسی ہو جس میں صحیح بخاری کا درسل اور وہ کتاب جسے امام بخائر رحمہ اللہ نے سولہ سال سفر کیے اور کتاب کی تشوید اور تبییز کچھ بیت اللہ میں کی مقام ابراہی اور حجر اسود کے درمیان اور کچھ نبی علیہ السلام کے روزہ ادھر کے پاس بیٹھ کر مسیح نفی میں کی اور کی بھی اس طرح کہ اس کتاب کی مکمل تعلیف میں ہزاروں سجدے شامل حدیث کو پرکتے حدیث کو پرکتے اور جو حدیث قوائد محدثین کے مطابق صحیح ہوتی اور اس پر ایک شرط اپنی اضافی شامل کرتے جس نے صحیح بخاری کو ایک امتیادی مقام دے دیا اور اسے اسح القتب بنا دی اور وہ شرط کیا تھی عامت المحدثین کی شرط امکان لقا کی تھی امام بخاری اس شرط کو مانتے تھے لیکن صحیح بخاری کے لیے امکان لقا نہیں بلکہ ثبوت لقا امکان لقا دو چیزوں سے حاصل ہوتا ہے ایک یہ کہ راوی اور اس کے شیخ کا زمانہ ایک اور دوسرا یہ کہ راوی اور اس کے شیخ کا ایک مقام پر اکٹھا ہونا ثابت باقی اس شیخ کی ملاقات کی حتمیت اگر نہ بھی ملے تو ان دو چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ لقا معتبر مانا جائے گا امام بخاری فرماتے ہیں شرط ٹھیک ہے لیکن صحیح بخاری کے لیے ایک اضافی شرط ہے اور وہ ثبوت لقا کی راوی اور مربعن ہوئے دونوں کا دور ایک ہو راوی اور مربعن ہوئے دونوں ایک مقام پر اکٹھے ہوئے ہوں اور راوی اپنے شیخ سے کم از کم ایک بار حدث انہی کے سیغے کے ساتھ روایت کرتا ہو یہ حدث انہی کا سیغہ یہ اخبر انہی یا سمحتو فلان ان کا سیغہ یہ سماع میں سریع ہے صراحتا سماع پر درانت کرتا ہے اتنی کڑی شرط یہ صحیح بخاری ہزاروں حدیثوں کا مجموعہ ہے ہر حدیث کی صدد میں اس شرط کا اعتمام کیا اور اپنے اوپر انتظام کی یہ صحیح بخاری ہے جب ان شرائط پر حدیث کو پرکھا اور ایک انسانی طاقت میں جو ممکن تھا وہ کیا اب وضو غسل دو نفل اور دعا یا اللہ میں نے اپنی مقدور بھر بسات بھر کوشش کر لیا اور منحج محتسین قوائد محتسین پر اس کو پرکھ لیا لیکن تو سب کچھ جانتا ہے یا اللہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو میرے قلم میں لکھنے کی طاقت دے دے میرے ہاتھوں میں لکھنے کی توفیق ڈال دے اور پھر وہ حدیث لکھتے اور پھر اتنا کافی نہیں ہے بلکہ امت کے علماء نے صحیح بخاری کی صحت پر اتفاق نکل کی امت کے علماء کا اجماع ہے